کوئی حیاء نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلٹی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی دے یا یہ کم جماعت احمدیہ تو خدا طرح کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے ایک ولی رکھتی ہے جماعت احمدیہ کے ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے خدا کی تقدیل جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تو تمہارے ناموں لشان لٹا دی گئے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جاث کرے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جاث کرے یہ گیرہ سالہ جو دور تھا جن exercیوں کا اس نے پاکستان کو گیارہ سو سال پیچھے ڈال دیا ہے یہ بات آپ کو شاید شاعری اور مبالغہ لگے لیکن یہ میں دیانتداری سے سمجھتے ہیں یعنی آپ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ گیارہ سو سال پیچھے جالے گا گیارہ سو سال اس ملک کی بیڈیو میں ایسے بٹے ڈال گیا وہ آدمی ایسے کانٹیں بیچ گیا ہے کہ یہ قوم لہو لہان ہو گئی ہے وہ غاصب اور ڈکٹیٹر تو تھائی یوزر پر تو تھائی اس پر تو کوئی بیس ہوئی نہیں سکتی اس بندے کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ اس نے اس معاشرے میں احسان فراموشی محسن کشی منافقت ڈبل سٹینڈرڈز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دکھاوے کی ستھی مذہبیت کو فروغ دیا آپ اندازہ لگائیں اس پورے پورے معاشرے کی اس نے روح کو فنا کر دیا آیات پڑھ کے قرآنی آیات پڑھ کے نبوے دن میں الیکشن کا وعدہ کرنے کے بعد مکر جانے والا شخص جب اسلامائیزیشن کی بات کرے گا تو کس قسم کی اسلامائیزیشن مرض بوجود میں آئے گی یہ مجاہدین سے لے کے نام نہاد جہادوں تک اور یہ ہیرون اور یہ جرائم پیشہ اور یہ خاص طرح کے ملاکی کی پرورے شرس کو پیدا کرنا ہے یہ اتنے بھیانک جرائم ہیں گیارہ سو سال اس کی اثرات نہیں ختم ہوں گے ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی قساب جات کرے زیاء الحق صاحب نے بلا شبہ منافقت بھی ان میں تھی انہوں نے اپنے مقاسد کیلئے اپنے مفاعت کیلئے استعمال کیا جو جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی منافقت اور اس نے اسلام کا نام ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی قساب جات کرے ان کے دور میں جو دس یارہ سانہ بارہ سانہ دور تھا اس نے ملک کو بہت بہت ہی پیچھے دکیل دیا اور اس کے اثرات آج تک آج تک جو ہے وہ بگت رہی ہے اور مختلف شکلوں میں اور بیرا خیال ہے جو پتہ نہیں کب تک بگتی رہی گی ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی قساب جات کرے جنرل زیاء الحق نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اپنے پترین دور کے دوران فوج کے حفر حکمرانی کو اپنی ذات کے مہور میں سمیرتے ہوئے آخری مسیحہ کے دور پر پورے پاکستانی معاشرے کو مذہبی انتہا پسندی کے گڑے میں دھکلنے کی کوشش کی جنرل زیاء الحق نے بالعموم پوری قوم اور بالخصوص پاک فوج کو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیللڈہ جیسی مذہبی جنونیت میں مبتلا کر دیا یہی نہیں بلکہ روسی فوجوں کے افغانستان سے نخلا کے بعد پاکستان کی دپائی ڈائن افغانستان تک بٹھانے کی حکمت عملی میں پاکستان کے عسکری قداروں کو جہاد افغانستان کا درس دیا اور افغانستان بودر سمیت ملک بھر میں جہادی مدرسوں کا جال بچانے کی حکمت عملی بنائے گئے ہمیشہ دنیا تمہیں زلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے نہیں اختلاف کی بنیاد تو اس کا ڈکٹیٹر ہونا ہمیشہ دنیا تمہیں زلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے یہ افغان وار کے بعد جو زیادہ حق جیسے منوس اور لانتی آدمی ہیں جو ایک فلوسفی اور جو ڈاکٹرین اس نے اپنے اقتدار کو تبالت دینے کے لیے اس لانتی آدمی نے اس کو اتنی اکل بھی نہیں تھی کہ اگر یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر اور یہ یہاں اگر ایک ہی سپر پاور رہ گی تو وہ کتنی بڑی بدماش بن جائے گی اس کو بالکل پتا ہوگا جو اللہ حق جیسے منوس اور لانتی آدمی نے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے اور حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روز بر روز زیادہ سے زیادہ عذرت اور محبت اور عشق پہ ساتھ یاد کرے